سوشل میڈیا کے سب سے پہلا جو گلت استعمال ہم کر رہے ہیں جو ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ٹائم اور وقت کی قدر اور قیمت ختم ہو گئے انسان کتنا ٹائم دے رہا ہے سوشل میڈیا کو کبھی احساس کیا آپ نے انسان فیس بک پر ایک فوٹو ڈالتا ہے ہر منٹ چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے ایک پوشٹ ڈالتا ہے صبح کو چیک کرتا ہے دو بہر کو چیک کرتا ہے شام کو چیک کرتا ہے کتنے لائک ملے اگر انسان کو اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ ہم کو لائک کرتا ہے کہ نہیں تو شاید انسان لائک ہو جائے انسان آج فیس بک کے لائک اور ڈس لائک کے چکر میں پڑا ہے ٹائم برباد کر رہا ہے انسان کی سب سے بڑی پونجی میرے پیارے بھائیوں انسان کا ٹائم ہے انسان کی زندگی کا گزرا ہوا ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ ایک پل جو گزر گیا واپس نہیں آسکتا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی ہے وَلَعَسْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْرُ قسم ہے زمانے کی قسم ہے وقت کی بائی دی ٹائم ٹائم کی قسم اللہ نے قسم کھائی ہے ٹائم یہ ٹائم اتنی قیمتی چیز ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْخُسْرُ اس ٹائم کی جس نے قدر نہیں کی اس وقت کی جس نے قدر نہیں کی وہ خسارے میں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں وہ نقصان میں اللہ کے پیارے حبیب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے نمبر ایک تندرستی صحت اچھا خاصا چلتا فرتا انسان بیمار پڑا ڈاکٹر کیا گیا جان چھوئی سمٹمز دیکھے گئے پتہ لگا کینسر ہے ممبئی لائے گیا دو تین مہینے علاج ہوا چار پانچ مہینے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا ہو رہا ہے ایسا سماج کی قڑوی حقیقت ہے انسان اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا ہے اپنی صحت کو غنیمت نہیں سمجھتا ہے تندرستی ہے انسان اللہ کے دین کے لئے اللہ کی رضا کے لئے بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے انسان جبکہ اسے معلوم نہیں کہ کب اس کی تندرستی اس کو دھوکہ دے دے کب اس کی صحت اس کو دھوکہ دے اور دوسری چیز کیا ہے والفراغ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا ٹائم بہت قیمتی ہے انسان اپنے ٹائم کی قدر نہیں کرتا ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو جنت اور اپنے کچھ بندوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد وہ ایک تمنا کریں گے ایک عرضو کریں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ جہنمی چلائیں گے چیخیں گے اے پروردگار اے اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں جانے کی محلت دے دے ایک موقع اور دے دے ایک بار ٹائم اور دے دے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو اب تک کرتے تھے ہم چینج ہو جائیں گے دوبارہ محلت نہیں ملے گی تمہیں جتنی محلت ملنی تھی مل چکی کیا ہم نے تم کو ساٹھ سال کی پچاس سال کی چالیس سال کی عمر نہیں دی تھی جتنی عمر میں تم صدر سکتے تھے بن سکتے تھے اللہ کے دین کا کام کر سکتے تھے اللہ کی رضا کا کام کر سکتے تھے تم نے نہیں کیا فَزُوقُ فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِیرَ آج تم جہنم کی آگ کا مزا چک ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی سوشل میڈیا اج ہمارے ٹائم کو بے تہاشا برباد کر رہا ہے قیامت کے دن ہم اپنے ٹائم کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا ترمزی کی صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا لَا تَزُولُ قَدَمَ اِبْنِ آدَمَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ یوم القیامہ انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے پہلا سوال یہ ہوگا اَنْ عُمْرِهِ فِي مَا فْنَا ہم نے تم کو جو عمر دی تھی جو زندگی دی تھی تم نے کہاں گزاری اور دوسرا سوال نوجوانوں سے ہوگا ہمارے نوجوان ساتھیوں آپ سے ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا فْنَا آپ نے اپنی جوانی کو کیسے گزاری تو وقت برباد کیا جا رہا ہے اس سوشل میڈیا کے سے اس کا صحیح حل کیا ہے اس کا علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں لیکن ہم ٹائم بانٹ کر کے دیں ہم سوشل میڈیا کو ٹائم دیں بیوی کو بھی ٹائم دیں بچوں کو بھی ٹائم دیں بزنس کو بھی ٹائم دیں علم دین کے لئے بھی ٹائم نکالیں سوشل میڈیا کے لئے بھی ٹائم نکالیں ہم سارا دن ساری رات سوشل میڈیا پہ نہ لگے رہیں ٹائم کو مینج کریں اس لئے کہ یہی ہماری پوجی ہے اور یہی علاج ہے اگر ہم سوشل میڈیا کے اس خطرناپ نقصان سے بچنا چاہے نمبر دو سوشل میڈیا کا دوسرا غلط استعمال سوشل میڈیا کا دوسرا